السلام علیکم امید ہے تمام سرونٹس خیریہ سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نائیت کلاس بیالوجی کے موسٹ امپورٹنٹ قویشنز اور اس سے پہلے اگر آپ تمام سرونٹس نے باقی کے قویشنز یا باقی کے سبجیکٹس کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ بھی الریڈی اپلوڈڈڈ ہیں کیونکہ بہت زیادہ سرونٹس پوچھ رہے تھے تو آپ لوگ کیا کرنا ہے لرنالجی چینل یوٹیوب پہ جیسی لکھیں گے سے سکرول ڈاؤن کر کے آنا ہے ٹھیک ہے نائیت کلاس کیمسٹری کے موسٹ امپورٹنٹ قویشنز میں نے یہاں پہ فل پلی لیسٹ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے نائیت کلاس کے گیس پیپر کے پونٹ آبی سے موسٹ امپورٹنٹ قویشنز ہیں یہاں پہ آپ کو کیمسٹری کے مل جائیں گے یہ قویشنز لازمی کیجئے کیونکہ سرونٹس جس جس نے یہ پریپیر کر رہے ہیں بہت خوش ہیں اور بہت اچھے مطلب فیڈبیک دے رہے ہیں اسی طرح سے یہ نائیت کلاس انگلیش کے میں نے امسی کیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں نائیت کلاس میت کا پیپر اپلوڈ ہوئے ہوئے ہیں نائیت کلاس فیزیس کے امپورٹنٹ قویشن اپلوڈ ہوئے ہیں ابھی نائیت کلاس بائیولوجی کے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد آگے بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ویڈیوز باقی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اردو ہو گیا اسلامیات ہو گیا باقی آرٹس والے سرونٹس کو بھی یہاں پہ سارے کے سارے سبجیکٹس ملتے جائیں گے ٹینت کلاس کے بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں اس کے بعد بورٹ ایکزیمز جو آپ لوگ کے ہونے ہیں ان کے پوائنٹ آئیو سے پیپر پیٹرن کس طریقے سے آ رہے ہیں اس کے پوائنٹ آئیو سے بھی یہاں پہ میں نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لرنالجی چینل کا نام ہے کیا نام ہے یہ نیو ایڈوکیشنل چینل ہے لرنالجی سے آپ نے سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن پریس کر کے جو آل کا بٹن ہے سے آل پہ بھی ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نائیت کلاس ایمپورٹنٹ کوئیشنز میں آپ کو بتاتا ہوں بیالوجی کے جو کہ آپ تمام سرونس کے کنسپچول ٹائپ کوششنز ریزننگ ٹائپ کوششنز آئیں گے اور ڈیگرامیٹکلی کوششنز ہوں گے اس لئے آپ نے ان کوششنز کو بہت اچھے سے پریپیر کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس question number one ہے if a student want to investigate the effect of different factors on the activity of salivary amylase ٹھیک ہے salivary amylase basically کیا ہوتا ہے کہ ایک enzyme ہوتا ہے جو کہ human beings کے موہ میں ہوتا ہے ٹھیک انسان کے موہ میں ہوتا ہے he will design and experiment in order to reach conclusion ٹھیک اب یہ ایک question دیئے ہوئے آپ کو اب آپ نے ان کے answer دینے ہیں what would be the most appropriate first step to initiate and what characteristics should be considered for its accuracy اسی طریقے سے یہ بڑے مشکل مشکل questions ہوں گے یہ جو بھی آپ questions پہلے دیکھتے جائیں ٹھیک ہے آپ کو سمائے لگ جائے گی کہ paper کا difficulty level کتنا ہونے والا ٹھیک ہے یہ skip نہیں کریے گا بلکل بھی ایک point بھی اگر آپ skip کریں گے کوئی بھی question چھوڑیں گے تو paper والدین آپ مو اٹھا کے درودہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ یہ paper آ کہاں سے گئی اس لئے میں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاہاں کہ آپ لوگ ابھی سے اپنی preparations کرو جو جو questions بتا رہا ہوں answers کی tension آلو answers بھی میں end پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا guide کروں گا کہ کیا کرنے ہم سلسکر ٹھیک ہے لیکن پہلے question سو دیکھیں کہ question کس type کے آپ کے paper میں آ سکتے ہیں next ہے biology is not an isolated branch of science کے biology isolated branch نہیں ہے کس کی science kit has relationship with other branches explained with example the link of biology with ABC in the diagram اب ایک کیا ہے chemistry کے ساتھ آپ نے biology کا link بتانا ہے بی مطلب economics کے ساتھ بتانا ہے اس کے علاوہ c physics کے ساتھ ٹھیک ہے یہ باقی only for your confusion ٹھیک ہے یہ confuse کرنے کیلئے باقی انہوں نے دیا ہے آپ نے صرف a b اور c مطلب کے chemistry physics and economics کے ساتھ آپ نے اس کا link بتانا ہے relation بتانا ہے کہ how biology کے biology کیسے link کر رہی ہے chemistry کے ساتھ آپ biology کا role chemistry میں بھی ہے medicine formation میں medicine بنتی ہیں تو اس کے chemical structures وارہ chemistry سے related ہوتا ہے اور وہ medicines human beings میں جاتی ہیں انسان کھاتے ہیں تو اس کا factor biology کے ساتھ بھی ہوتا ہے economics کا بھی ہے physics کا بھی ہے answers میں ہے end تک آپ دیکھتے جائیں بتاؤں گا آگے کیا کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے question number 3 ہمارے پاس ہے justify viruses are the borderline of living and non-living things اب آپ نے justify کرنا ہے complete disco تو آپ نے verify کرنا ہے کہ کیسے viruses are the borderline of living and non-living مطلب یہ اپنا viruses نہ تو living and نہ تو non-living یہ borderline پہ ہیں کیوں ایسا کیوں ہے اس کا آپ لوگوں نے answer دینا ہے پیارے پیارے بچوں ٹھیک ہے پیارے پیارے students اچھے بچے چینل کو سبسکرائب کرو جس نے نہیں کیا بہت فائدہ ہوگا next time ہمارے پاس question number 4 calculate surface area to volume ratio of the following cells ٹھیک ہے جیسے یہ cells بتائی ہوئے height ہے width length of surface area volume اور surface area volume ٹھیک ہے bacteria کرو نے بتایا کہ اتنا height ہے اتنی width ہے اتنی length ہے تو آپ نے اس کا surface area بتانا ہے volume بتانا ہے اور surface area volume بتانا ہے اسی جسے گارڈ سے ہمارے پاس ٹھیک ہے ان کا آپ نے بتانا ہے which cell has highest surface area to volume ratio اب اس طریقے سے آپ لوگوں کے پیپر میں سوال آئیں گے اب جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوگا جو اب یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہا تو آپ کا کام یہ بھی ہے کہ اپنے دوستوں کو اگر لازمی questions ایک ایک دفعہ practice لازمی کروائیے گا کیونکہ پیپر والدن انہیں سمجھ ہی نہیں لگنی کہ اب اس کا کریں کیا وہ automatically اسے چھوڑ دیں گے وہ کہیں کہ چلو جی یہ تو choice پر چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے ابھی سے یہ جو questions بتا رہا ہوں انہیں آپ نے کرنے ہیں بڑے مشکل مشکل question پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں پہلے سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں after accident or injury sometime the limb amputation is required ٹھیک ہے limb amputation کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ یہ کاٹنے پڑتے ہیں ہاتھ کاٹنے پڑتے ہیں اور بعض دفعہ پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے ٹانگ کاٹنے پڑتی ہے what is the reason behind it ایسا کیوں ہے یہ وجہ کیا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے basically کہ جب آپ کوئی بھی injured ہوتا ہے پارٹ تو بعض دفعہ ایسی کوئی diseases cause ہو جاتی ہیں جس کی جیسے وہ traveling کرنے لگ جاتی ہے مطلب disease آگے پھیلنے لگ جاتی ہے ایک body parts سے آگے move on کر رہے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ body take parts cut کر دیتے ہیں تاکہ پوری body کا next severe نہ ہو جائے ٹھیک ہے disease اس لیے اس چیز کو amputation کر دیتے ہیں amputate کر دیتے ہیں ٹھیک ہے next ہے classify the following metabolic reaction a and b اب یہ آپ کے سامنے a اور b دو ڈائیگرام ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے metabolic reaction بتانے ہیں ٹھیک ہے draw table to show different between them اب جیسے ایک ڈائیگرام ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں smaller units ہیں یہ molecules ہیں اور یہ energy provide کر رہے ہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے molecules سے smaller units میں اور energy میں convert ہو رہا ہے یہ آپ نے بتانے کہ کون سا reaction ہے ٹھیک ہے اب یہ anabolic ہے یا catabolic اب یہ directly آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ anabolic کی definition بتائیں metabolism کی definition بتائیں یا catabolism کی اب اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ a والا آپ دیکھ لیں اب b والا دیکھیں کہ کچھ small units ہیں اور انرجی مل کے ایک بڑا molecule بنا رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ anabolism وغیرہ ہوتا ہے اور جیسے کہ بڑا molecule breakdown ہو کے چھوٹے molecule میں اور ساتھ energy provide کرتے ہیں catabolism تو اس طریقے سے اب آپ لوگوں نے آپ students نے آپ بچوں نے اپنی preparation کرنی ہے میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس چینل کو لرنالوجی چینل کو سبسکرائب کر لو جس نے نہیں کیا بعد میں بہت پچھتا ہوگی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہیں کہ کاشا پہلے کر لیتے پہلے یہ ویڈیوز ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اب تک بہت اچھی final paper تک جو بچہ ابھی سے ان کے ساتھ سنسیر ہو جائے گا final paper تک outclass marks لے جائے گا کیونکہ صرف یہی ویڈیوز نہیں ہیں اس کے علاوہ اور mcqs بھی بتاؤں گا ان سب سبجیکٹس کے بتاؤں گا اس کے علاوہ paper schemes بھی بتاؤں گا اور بہت کچھ آپ لوگوں کو اسی لرنالوجی چینل پر ملے گا تو سبسکرائب فوراں سے کر لو جس نے نہیں کیا ہوا next ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے جناب question یہ دیکھیں اب کتنے difficult level کیونکہ difficulty level questions کا اضافہ بڑھا دیا گیا question no.7 ہے a child had a weak and soft bones which lead to bending of bones the doctor advised him to spend more time in sun and drink milk regularly name the diseases and cause of the diseases ٹھیک ہے اب simple question دے دیا گیا ہے کہ ایک چھوٹے بچوں میں کون سے ایسے ڈیزیز ہے جس میں bending ہوتی ہے bones کی ٹھیک ہے اور اس سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ سورج کی روشنی میں زیادہ time گزارو اور milk پیو اب بتا ہے کہ vitamin d3 وہا رکھی کمی سے crickets ڈیزیز ہے وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی calcium کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیزیز ہوتی ہیں تو basically یہ وہ ہے ٹھیک ہے ان کے answers آگے چلتے جائیں دیکھتے جائیں question number eight ہمارے پاس ہے according to starch sugar hypothesis which organelle of god cells perform its function during day to keep stomata open ٹھیک ہے how does it regulate the opening and closing of stomata question number nine ہے having a perfect vision in the daylight but blind and night ٹھیک ہے دین ٹائم تو آنکھیں سہی زبردست ہی دیکھ لیتی ہیں لیکن رات کو نہیں نظر آتا would it be considered as a disease کیا یہ بیماری ہے assess the cause and suggest of treatment and diet تو اس صورتحات میں آپ لوگ بتائیں کہ کیا اس کا cause ہو سکتا ہے اور اس کا treatment کیا ہو سکتا ہے ایک میں مزے کی بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو بھی اگر آپ کا گھر میں بھی کسی کو بھی آنکھوں یا ویشن کا پرابلم ہو نظر کی کمزوری ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کر نہیں کہ اس کو ویٹمین اے ڈائٹ میں ویٹمین اے دیں ویٹمین اے جتنا زیادہ وہ کھائے گا یا کھائیں گی نظر کی کمزوری ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے اور ویٹمین اے بہت زیادہ چیزوں میں پائے جاتا ہے اور موسٹلی یہ جو ہم لیور ہوتا ہے کلیجی ہوتی ہے ٹھیک ہے کلیجی کسی بھی چیز کی گائے کی کھائیں بکرے کی کھائیں اور کیا ہوتی ہے گائے بکرہ ہو گیا باقی دمبے شمبے ہو گیا ان کی آپ لوگ کلیجیاں کھائے کریں ٹھیک ہے پکا کے کچھ نہیں کھانے لگ جانے پکا کے کھائیں اس سے آپ لوگوں کی نظر تیز ہوگی ٹھیک ہے write down the importance of redox reaction in bio energetics ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے importance بتانی ہے کس کی redox reaction کی سب سے پہلے تو redox reaction آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ redox reaction یہی redox reaction related آپ لوگ کے chemistry میں بھی questions ہیں ٹھیک ہے جو 9th class chemistry کے میں نے بتایا تھے redox reactions related جہاں بھی بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بھی دیکھ لینا بہت helpful questions ہیں اس میں بھی write down the importance of redox reaction in bio energetics next ہے مرپس a cell work as an open system comment on it ٹھیک ہے ایک cell ہے ایک open system کے طور پر کام کرتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے ٹھیک ہے بچو next آپ کو ایک ڈائیگرام شو ہو رہی ہے ایک تو نہیں دو ڈائیگرام شو ہو رہی ہیں در ڈائیگرام شو سیکشن through two types of blood vessels ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو blood vessels ہیں ایک کا ایریہ کام ہے ایک کا ایریہ زیادہ ہے یہ part one ہے ٹھیک ہے یہ part two name the blood vessels one and two give comparison between them تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس کی epidermis dermis layers کے بارے ہیں بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے proper number ہے next ہمارے پاس dark reaction of photosynthesis is not dependent on light کے جو dark reaction ہوتا ہوتا ہے photosynthesis کا وہ depend نہیں کارا ہوتا light پہ if a plant is kept in darkness then dark reaction will not occur explain why give reasons اس کی آپ لوگوں نے reason دینے کا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ تمام سرونٹس نے یہ question 9th class biology کے بہت important questions ہیں ان questions کو لازمی prepare کیجئے گا ٹھیک ہے یہ short questions ہیں انشاءاللہ دوجل میں اپنی next ویڈیو میں ہیں آپ تمام سرونٹس کو long questions بھی بتاؤں گا اسی طریقے سے MCQs بھی ہیں گے تو سب کچھ ڈیٹیل میں آپ سب سرونٹس کو ملتا جائے گا تو چینل یہ لرنالوجی چینل سبسکرائب کرو اور فائدہ اٹھا لو ابھی اس سے ابھی اس سے فائدہ اٹھاؤ باقی کی اپ ڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ آپ لوگ آگے دیکھتے جائیے گا thank you so much for watching this video اللہ حافظ